دوستو آپ لوگ نے بہت سے فل دیکھے اور کھائے ہوں گے پر ہم یہ بات چلنگ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو فل آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے وہے فل آپ نے شاید کبھی کھائے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے اور آپ ان فلوں کو دیکھ کر کہیں گے کی ایسا بھی کوئی فل ہوتا ہے کیا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے بلیڈ لائمز آپ نے نمبو تو ضرور کھائے ہوں گے نمبو کا سواد کھٹا ہوتا ہے جو کی اوپر سے یلو اور اندر سے وائٹ ہوتا ہے لیکن بلیڈ لائمز نمبو سے بے کل اپوزٹ ہیں یہ خاص کر آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نمبو اندر سے خون کی طرح لال ہوتا ہے اور باہر سے نمبو کی طرح ہی دیکھنے میں لگتا ہے اس فل کو سب سے پہلے 2008 میں مارکٹ میں دیکھا گیا تھا حالہ فروٹ یہ ہے فروٹ آسٹریلیا نیوزیلینڈ اور اس کے قریب کے آسپاس کے آئیلینڈ میں پایا جاتا ہے دوستو اس فل کا آکار کافی یونک ہے اس فل کو شٹریک کر کے کاٹ دیا ہے یہ ہے فل چھوٹے چھوٹے شٹک سے مل کر بنتا ہے اس کا سواد گننے کے رش جیسا ہوتا ہے زیادہ تر لوگ اس کا جوس پینا پسند کرتے ہیں کیونکہ گرمے کے لیے یہ فل کافی لائب دائیک ہے کوئی کوئی تو اس فل کو کچھا بھی کھانا پسند کرتا ہے پائن بیری دوستو آپ سب نئے شٹرابری تو کھائی ہوگی آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے بھی ہوں گے کہ ایک نارمل شٹرابری لال رنگی ہوتی ہے اور اس پر وائٹ شیٹس ہوتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پائن بیری کا رنگ وائٹ ہوتا ہے اور ان پر ریڈ شیٹس ہوتے ہیں ان کا سواد کچھ کچھ پائنپل کی طرح ہوتا ہے اس لیے انہیں پائن بیری کہا جاتا ہے اس بیری کو سب سے پہلے دو ہزار دس میں کھو جا گیا یہ فل چلی دیش میں پایا جاتا ہے ریڈ بنانا آپ نے ہمیشہ سے ہی پیلا بنانا کھایا ہوگا یا پھر کبھی ہرہ بنانا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں لال رنگ کے بنانا بھی ہوتے ہیں یہ ہے بنانا صرف الگ ہی نہیں کیونکہ یہ ہے لال ہے پر اس لیے کیونکہ یہ ہے یلو بنانا سے کئی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں لال بنانا میں پیلے بنانا سے زیادہ نیوٹریشن بھی موجود ہوتے ہیں اگر لال بنانا کا چھلکہ زیادہ لال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنانا میں زیادہ ویٹامینز ہیں سکوار وارٹر میلن اس تربوش کی کھوچ انیس سو ٹھٹر میں کی گئی تھی اس کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ یہ ہے تربوش باقی تربوش کی طرح گول نہیں ہے یہ ہے سکوار شیپ میں ہوتا ہے اس طرح کے وارٹر میلن کافی کم ہے اور پوری دنیا میں صرف سو پیس ہی ہر سال اگائے جاتے ہیں اس وارٹر میلن کی قیمت کئی ہزاروں میں ہے اس فل کو جاپان میں کسی فیسٹیول میں کھایا جاتا ہے اور باقی وارٹر میلن سے زیادہ ٹیسٹی بھی ہے جاپان کے لوگ اسے خریدنے کے لیے کوئی بھی قیمت دے سکتے ہیں بدھا شیپ پیئرز دھرتی پر پائے جانے والے یہ ہے فل سب سے یونک ہیں اور اسے دیکھ کر آپ کو یقین بھی ہو گیا ہوگا اس فل کو دیکھنے پر بلکل ایسا لگتا ہے جیسے یہ گوتم بودھ کا ہی چہرہ ہے یہ دنیا کے سب سے مہنگے فلوں میں سے ایک ہیں اس کی قیمت ہزاروں میں ہے اس فل کی خاص بات یہ ہے کہ اس فل کو چین کی کمپنی دوارہ پروڈیوس کیا جاتا ہے مارکیٹ میں اس کی قیمت پانچ ہزار سے آٹھ ہزار تک ہے یلو وارٹر میلن آپ نے کچھ سمیں پہلے انٹرنیٹ پر وائرل بلو وارٹر میلن کے بارے میں تو دیکھا اور سنا ہی ہوگا پر افسوس کی بات یہ ہے بلو وارٹر میلن ریل نہیں ہے 2015 میں اسے فوٹو شاپ ایمیج کر کے انٹرنیٹ دوارہ وارٹر میلن دکھایا گیا لیکن آپ کو بتا دیں اس دنیا میں یلو وارٹر میلن سچ میں پایا جاتا ہے یہ افریقہ میں پایا جانے والا سب سے پاپولر فل ہے تربوج کی یہ نسل صرف دیکھنے میں ہی الگ ہے کیونکہ کھانے میں اس کا سواد بلکل نارمل تربوز کی طرح ہی ہے دوستو آپ کو کون سا فل سب سے زیادہ اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں